مر انٹرپرائزز ہولسیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہولسیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہولسیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کرے 9700-145-714 77025-70575 عمر انٹرپرائزز ہولسیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا مسجد نبوی میں دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے تھے ہے تو عمر آئے دیکھا دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں بلا بے جا کو بلا ہو دونوں کو جب آئے تو دیکھا کہ نئے چہرے ہیں مدینے والوں کا تو ہر چہرہ ان کے ذہن میں تھا کیا مدینہ حضرباد کے اتا بڑا تھوڑی تھا اس زمانے میں ہر آدمی کو حضرت عمر پہچانتے تھے نئے چہرے تھے تو پوچھا کہاں سے آئے انہوں نے بتایا فلان جگہ سے آئے ہیں اچھا آدابِ مسجد نہیں جانتے تم لوگ فرمایا اگر مدینے کے رہتے ہوتے تو آج پیٹ پر اتنے کوڑے مارتا کہ چمڑی نکل جاتی بلے اللہ کے گھر میں بات کرتے ہو یہ اللہ کا گھر ہے خدم بھی اٹھا کر آہستہ رکھنا ہے دیکھے نہیں ہیں اپنے لوگوں کو امام صاحب رکو میں گئے تو ایسا بھاگ کے آتے کچھ پوچھے نہیں جانا ارے کیا ہوا بھائی کئی کو بھاگ رہے ہیں رکات چھوڑ جاتی چھوڑ جانے دو باد میں آہ باد میں اٹھ کے کھڑے کون پڑتے ہیں یہ ہے اصل وجہ رکات چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے بلے اب چھوڑ گئی تو پھر اٹھ کے کھڑے کون پڑتے بھائی بعض مرتبہ امام سمی اللہ علیمان حمیدہ بلتا جب بھاگ کے آنے والا رکو کرتے رہتا اس کے بعد وہ رکات بھی پوری نہیں کرتا جبکہ وہ رکات ہوتی نہیں مسجد عدب کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے ایک ایک خدم آہستہ رکھا کرو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ سے بات شروع ہوتی مگر ختم کان جا کے ہوتی نہیں مالو دوستو کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے کسی وجہ سے سو گیا اب دوسرے آدمی کو مسجد میں زور سے تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے نہیں کر سکتے آپ میں خوران پڑھ رہا ہوں پڑھ رہے ہوں گے آہستہ پڑھئی آپ انہوں تو سو رہے نا جی انہوں سویں گے آپ آہستہ پڑھئی ہے یہ حکم ہے کیوں اللہ کے گھر میں اگر اسے چائے نہ ملا تو کہاں ملے گا دیکھو ایک ہوتا ہے باہر والے کو گالی دینا ایک ہوتا ہے باپ کو گالی دینا دو گالی ایک جیسی ہوگی نہیں ہوگی نا اسی طرح ایک گناہ مسجد کے باہر کرنا ایک گناہ مسجد کے اندر کرنا بہت بری بات ہے بالخصوص ہمارے نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کی بے عدبی سے بچو آدمی بے عدبی کی وجہ سے نگاہوں سے گر جاتا ہے بلتے ہیں نا لوس کیلیکٹر ہے اس کے بے عدبی جو ہوتی ہے اس سے آدمی لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اس سے بچو دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ مت کرو دا میسج میڈیا چینل اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائف بیانات ناتے مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شرٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شوٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649